میں بھارت کو بھارتی اطاقی مانویتہ کے آدھار پر پھرتے کھلا کرنا چاہتا ہوں اس کام میں لگا ہوں اور آئیور وید کی ایک دوا آپ اس کا فارمولا لگ لیجے وہ آپ ڈائیبیٹیز میں استعمال کریں یہ دوا آپ گھر میں ہی بنا سکتے ہیں ویسے تو ڈائیبیٹیز کی دوا ہمارے پتنگی بھی چکت سالے میں بھی ملتی ہے مدن آشنی بڑی کہتے ہیں آپ وہ چاہیں تو لے سکتے ہیں اور یا چاہیں تو گھر میں ہی آپ دوا بنا لیجے ڈائیبیٹیز کے جو گھر میں آپ دوا بنائیں گے وہ کیسے بنے گی سو گرام لیجے میتھی کا دانا اور اس سو گرام میتھی دانے کو دھوپ میں سکھائیں اور دو تین دن جب آپ اس کو دھوپ میں سکھا دیں گے تو اس کو پتھر میں پیس لیجے پاولر بن جائے تو سو گرام میتھی دانے کا پاولر بن لیجے پھر ایک دوسری دوا ہے سو گرام لیجیے تیج پتہ تیج پتہ ہمارے گھر میں ہے آپ اس کو دھوپ میں سکھا لیجے پتھر میں پیس کر اس کا پاولر بن لیجے تو سو گرام تیج پتہ اور تیسری دوا ہے ایک سو پچاس گرام جامون کی گھٹلی جامون کا فل آتا ہے اسے آپ کھاتے ہیں اس کی گھٹلی کو مت فیکئیں جامون کا بیج جامون کی گھٹلی تو جامون کو کھائیے اور اس کا جو بیج ہے اس کو دھوپ میں سکھا لیجے اور اس کو سکھا کر پاولر بن لیجے ایک سو پچاس گرام جامون کے بیج کا پاولر اور چوتھی دوا ہے بیل پتر شنکر بھگوان کو جو آپ بیل پتر چڑھاتے ہیں وہ دو سو پچاس گرام توڑیے اور اس کو دھوپ میں سکھا کر اس کو پیس کر اس کا بھی پاولر بن لیجے اب یہ چار دوایں آپ کے پاس ہیں دو سو پچاس گرام بیل پتر کے پتے کو پیس کر پاولر بن لیا ایک سو پچاس گرام جامون کی بیج کو سکھا کر پیس کر پاولر بن لیا سو گرام مہتھی دانے کو سکھا کر پیس کر پاولر بن لیا اور سو گرام تیج پتے کو پیس کر سکھا کر پاولر بن لیا یہ چارے کو پیس کر آپس میں ملا دیجے اور ایک کانچ کی شیشی میں اس کو بھر کے رکھیں بس یہی دوا ہے ڈائیوٹیز اب اس کو کھائیں گے کیسے ایک چمچ پاولر سبح لینا ہے گرم پانی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے ایک گھنٹے پہلے اور ایک چمچ پاولر شام کو لینا ہے کھانا کھانے سے ایک گھنٹے پہلے تو سبح شام ایک ایک چمچ پاولر لیتے جائیے اور گرم پانی سے لینا ہے اور اس کو ڈیڑھ دو مہینے اگر آپ نے لے لیا تو یہ آپ کے ڈائیوٹیز کو بلکل ٹھیک کر دے گا شگر ایک گھن آپ کی ٹھیک ہو جائے آپ جان لیجے ایلو پیتی میں ڈائیوٹیز کو ٹھیک ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے لیکن ایلو پیتی میں یوگ پرانیام میں گارنٹی سے ڈائیوٹیز ٹھیک ہوتا ہے اور لاکھوں لوگوں کا ڈائیوٹیز ٹھیک ہوا ہے پچھلی دس برشوں میں اور وہ ابھی اپنا جیون سامانی روپ سے دیتا رہے ہیں میری آپ کو یہ پرارتھنا ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ آپ ان سبھی کو بتائیے جن کو شگر کی بیماری ہو گئی ہے ڈائیوٹیز ان کو ہو گئی ہے کیونکہ پانچ کروڑ سبتر لاکھ بھارتواسیوں کو اس کی ضرورت ہے اور وہ اگر اس سے اپنا جیون سکھی بنا پائیں گے تو اس کن کا لعب آپ کو بھی ملے گا تو آپ اگر خود ڈائیوٹیز ہے تو اپنا استعمال کریں اور کوئی آپ کے پریچت پر ہے ان کو بھی بتائیں